رام رام دوستو کہیں سے ہیں آپ لوگ سواگتے گا پھر سے ہم آئے چلنا راج پار میسی میں دوستو آج ہی وڈیو ہم بات کریں گا ارسونا کا اپسول کے بارے میں جو کی بہت ہی اچھی بہت ہی پرانی آئر ویڈنگ میڈیسن جس کا پائلز کی سمجھے کو یعنی بواسیر کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو بہت ہی اچھا ریجلگی میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج ہی وڈیو ہم بات کریں اس ارسونا کا اپسول جو کینگین پرانی بواسیر کی سمجھے کو یعنی کینگین پرانی پائلز کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ اور کینگین پرانی سمجھے کو ٹھیک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اسے کیسے یوج کرنا ہے اس کے دوچ کے بارے میں کیا پرہز رکھنا چاہیے کیا سادہ رکھنے چاہیے اور کیا اس دوا کا کوئی سائٹ فٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لیے ویڈیو کو انتظر دیکھیں تاکہ اس دواگ جو ہے پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور ہاں دوستو آگے بننے پر آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ اگر آپ ہاں چل پہ نئے ہیں یا پھر ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو آپ جب ہماری چینل کو سبسکرائی بے لائکن کو پریس کر لیں کیونکہ دوستو ہماری جو ہے دواگ ویڈیو رو جانا آتی ہے تو اس دواگ نوٹیفکیشن آپ کو جو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے اس دواگ کی کنٹینٹ کے بارے میں تو اس میں آپ دیکھیں گے انیکو پرکار کے جو جڑی بوٹیوں کو ملا کے جو اس کیپسول کو تیار کیا گیا جو کی پوری طرح سائر ویڈی کھوتا ہے اور اب بات کرنے تھے اس دواگ کی یوچ کے بارے میں فائدہ کے بارے میں تو دوستو یہ ارسونا کیپسول جو ہے سبھی پرکار کی بواسیر کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یوچ کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ کو جو ہے کھونی بواسیر ہے پھر بادی ب بواسیر ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی لابدھائک ہوتا ہے اور ہاں دوستو آج کل کے لوگوں کو یہ سمسیہ جو کافی زیادہ دیکھنے ملتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو باہر کی چیزیں یعنی زیادہ تلی چیز مسئلہ والی چیز بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سنے جو ہے بواسیر کی سمسیہ ہونے لگتی چاہے وہ خونی ہونے لگتی پھر بادی بواسیر کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو ایسے کنڈیسن میں ڈاکٹر جو اس ار جو بار کرتا ہے اور اب بات کر لیتا ہے اس دوہ کی دوچ کے بارے میں تو اس دوہ کی یوچ کرنے اس پہلے ایک باپنے ڈاکٹر سے کم سا جرور کریں کیونکہ ڈاکٹر جو آپ کے ایج ویٹ بیماری کی گمویتہ کو ایک دوچ کو الگ الگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسا نورمالی دن بھر میں ایک کیپسل صبح اور کیپسل سام یوچ کرواتے ہیں گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ ملا کے جو یوچ کرواتے ہیں کم سے کم چالیس دنوں تلگاتا یوچ کرو باتیں ہیں جس سے آپ کا جو بواسیر جل سے جل ٹھیک ہو سکے اور جڑ سے ٹھیک ہو سکے اور بات کر لیتے دوستو اگر آپ کو بواسیر ہو جاتی تو آپ کو جو کن باتوں کا دھیان رکھنا جائے کیا پرہج رکھنے کیا سادھانیاں رکھنی چاہیے تو دوستو آپ کو جیادہ تلی چیز یعنی زیادہ مسئلہ والی چیز لال مرچ کا سیوہ نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ چندنے زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو رشت دینا چاہیے آرام دینا چا جس سے آپ کو جو ایسا سمسیہ نہیں ہوگی اور آپ کے پیٹ میں جو گیسی سیڈری کی سمسیہ نہ ہو پائے ان سب کے علاوہ دوستو آپ کو جو صبح فریس ہونے سے پہلے بھی ایک لیٹر کم سکم پانی پینا چاہیے جس سے آپ کا پیٹ جو اچھے ساف ہو سکے اور اگر آپ کو بواسیر ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو جو مارکہ سیون کرنا ہے مصمی فل کا سیون کرنا ہے ہری ساک سبجیوں کا سیون کرنا ہے اور ادھیک پانی کا سیون کرنا ہے ہلکے بھوچن کا سیون کرنا ہے جس اور اب آج کے لیے بس اتنا یہ ہے ہماری 800 کیپسول کے بارم سمپور جانکاری آئی ہوپ آپ کو مائے جانکاری اچھی لگی ہو یا پھر مائے ویڈیو تو جانکاری ملی ہو تو آپ جو مارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کر کمنٹ کریں اور دوستو مائے چینل کو سبسکر بھی لائکنگو پریس کر لیں اور ہاں دوستو اگر آپ کو اس کیپسول کے لیے کے کوئی ڈاؤٹ لیا گیا بھی کسی نے دوائی جانکاری چاہیے 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 ایلو پیتھک ہو وی